باغبا آتا ہے دیکھتا ہے کہ پودوں کے پتے مرشانے لگے ہیں شاخے بھی خوشک ہو چلی ہیں وہ ایک قینچی لاتا ہے اور پتوں اور شاخوں کو بے دردی سے کارٹ چھانٹ کرنے لگتا ہے ہم سمجھتے ہیں شاید پودے بھی سمجھتے ہوں کہ باغبا نہایت بے درد ہے بے قصور پودوں کی حسین ڈالوں کو کارٹ کر اسی خوشی ہوتی ہے جو پودے ابھی کیسی خوشی سے پھیلے اور پھولے ہوئے تھے اب لند مند شرمندہ اپنی بدنمائی پر شرمندہ کھڑے ہیں پھر باغبا کی بے دردی کی شکایت کیسے نہ ہو لیکن باغبان چانتا ہے کہ یہ بے دردی ضروری ہے پودوں کے حق میں مفید ہے اور آئندہ کی نشونما کی ذمہ دار اگر مرجھائے ہوئے پتے چھوڑ دیے جائیں اگر خوشک اور خوشک ہونے والی شاخیں کاٹی چھاٹی نہ جائیں تو پودوں کی نشونما رک جائے گی اور آئندہ سال پھلنے پھولنے کے بدلے شاید وہ خوشک ہو جائیں اس لیے یہ بد بے دردی اصل ہمدردی ہے اگر ہم باغبان کو کہیں یہ مرجھائے ہوئے پتے آخر پتے ہیں یہ خوشک آخر ڈالے ہیں انہیں کاٹ چھاٹ کرنا بے دردی ہے تو شاید باغبان مسکرانے لگے اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو جائے وہ جانتا ہے کہ بیکار سوکھی ہوئی پتیوں اور ڈالوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا پودوں کے ساتھ بے دردی ہے باغبان اس گر سے واقف ہے فورڈ نے جو پہلی موٹر کار بنائی وہ اپنے وقت میں عجوبے روزگار تھی نئی قسم کی چیز تھی پھر مفید بھی گھنٹوں کی منزل منٹوں میں تیہ ہو جاتی تھی لیکن آج اس کی قدر و قیمت کیا ہے بس میوزم میں رکھنی کی چیز ہے ہاں اگر آپ موٹر سازی کے ارتقاء کی تاریخ جاننا چاہیں تو فورڈ کی پہلی موٹر کار کی البتہ کچھ اہمیت ہو سکتی ہے لیکن یہ اہمیت صرف تاریخی ہوگی اب یہ آپ کے کام کی نہیں موٹر سازی کی دنیا اس قدر آگے بڑھ گئی ہے اب ایسی نئی نئی زیادہ مفید زیادہ خوبصورت موٹرے بن رہی ہیں کہ اب فورڈ کی پہلی موٹر کار کی ضرورت باقی نہیں یہی حال کتابوں کا بھی ہے بہت سے کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے زمانے میں بلکل نئی معلوم ہوتی ہیں ان میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو معاصرین کو دلچسپ مانی خیز اور مفید نظر آتی ہیں پھر زمانہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے نئی معلومات پرانی معلومات کو پسے پشت دھکیل دیتی ہے پرانی باتیں پرانی ہو جاتی ہیں اور اپنی دلچسپی مانی خیزی اور سود مندی کھو بیٹھتی ہیں کچھ ایسی ہیں جو مٹ جاتی ہیں اور آپ ان کے شاید نام سے واقفیت بہم پہنچا سکتے ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو مٹ نہیں جاتی لیکن ان کی اہمیت صرف تاریخی رہ جاتی ہے ہم آپ ان سے کچھ سیکھ نہیں سکتے جس بلندی تک یہ کتابیں پہنچی تھی آپ اس مقام سے بہت آگے نکل گئے ہیں اور یہ محسوس کرنے لگے ہیں تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں یہاں سیکڑوں کاروان اور بھی ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ کتابیں آپ کی کام کی نہیں یہ آپ کی پرواز میں پر نہیں لگا سکتے اگر یہ جان کر بھی آپ انہیں سینے سے لگائے رکھیں تو یہ آپ کو آگے بڑھنے نہ دیں گے آپ کی طاقت پرواز کو اگر سلم نہیں کریں گی تو سس ضرور بنا دیں گے پھر اس بوجھ کو ڈھونے سے فائدہ اپنی قوم اپنے وطن اپنے عدب کے ساتھ وفاداری ضروری ہے لیکن اگر اس وفاداری میں ہوش مندی بلند حمدی دوربینی کے اناثر نہ ہو تو یہ وفاداری وفاداری نہ ہوگی یہ نہ سمجھی ہوگی اندھی جذباتیت ہوگی تاریخی اہمیت اور چیز ہے عدبی اور فنی اہمیت کچھ اور تاریخی اہمیت عدبی اہمیت کا بدل نہیں ہو سکتی اگر کسی کتاب میں عدبی خوبیہ نہیں اگر اس میں ایسے خیالات نظریہ اور تجربے نہیں جو آپ کے احساس کی دنیا کو زیادہ ذریع اور رنگین بنا سکیں اگر ایسے خیالات اور نظریہ نہیں جو آپ کے خیالات کی دنیا میں مشل راہ کا کام دیں تو پھر اس سے دل لگانا کوئی اچھی بات نہیں اگر آپ اس سے دل لگائے رکھیں گے تو آپ کے احساس کی دنیا سرد اور بے رنگ ہو جائے گی اور آپ کے خیالات کی دنیا کی مشل بجھ جائے گی اور اس سے اتنا دھواں اٹھے گا کہ یہ خیالات کی دنیا تاریخ ہو جائے گی ہر زمانہ اپنی نظر الگ رکھتا ہے اور اسی نظر سے وہ نئے عدب پرانے عدب کو دیکھتا ہے اس کا تذیہ کرتا ہے اس کی خامیوں اور برائیوں کا پتہ لگاتا ہے ایک چوسر کو لیجے ہم چودہویں صدی کے انگلستان میں نہیں رہتے اس زمانے کے خیالات اور نظریوں کو ہم اپنا نہیں سکتے اور نہ انہیں اپنا نہ ضروری سمجھتے ہیں ہم چوسر کو اس کے معاصلین کی طرح نہیں پڑھتے اور نہ پڑھ سکتے ہیں اگر چوسر کے اہمیت صرف تاریخی ہوتی تو شاید ہم ان کی نظموں کو پڑھنے کی زہمت کوارہ نہیں کرتے آج اگر چوسر کے نظموں کا تذیہ کیا جاتا ہے تو بیسویں صدی کے اصول اور نظریوں کے مطابق آج اگر چوسر کی نظموں کو جاچا جاتا ہے تو بیسویں صدی کے اصول تنقید کی قصورتی پر چوسر کے نظم کنٹیپٹری ٹیلز کا شمار اگر دنیا کے چند شاہکاروں میں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی پائیدار چیزیں ہیں جو آج بھی وہی اہمیت رکھتی ہیں جو وہ چودہویں صدی میں رکھتی تھیں بلکہ اس سے زیادہ بات یہ ہے کہ کچھ کتابیں جو کچھ دنوں کے بعد گوشہ گمنامی میں پڑ جاتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ گوشہ گمنامی میں تو نہیں پڑتی لیکن ان کی اہمیت صرف تاریخی رہ جاتی ہے عدبی نہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہنگامی یا تاریخی اناثر کے ساتھ ایسی عدبی اور فنی خوبیاں رکھتی ہیں جو لا زبال ہیں جو ہر زمانے میں نئی اور تازہ رہتی ہیں جو ہر زمانے میں اپنے انوکھے رنگی اور ذری تجربات سے ہمارے جذبات کو زیادہ رنگین اور ذری بناتی ہیں اور جو ہمارے خیال کی مشل کو روشن اور اس کی روشنی کو تیز اور دور تک پھیلانے والی بناتی ہیں سوکھی ہوئی ڈالیوں کو کارٹ چھانٹ کرنا فورڈ کی پہلی موٹر کار کو میوزیم میں رکھنے کی تلقین کرنا ہنگامی اور تاریخی اہمیت کو ہنگامی اور تاریخی سمجھنا اور کہنا لازوال فنی خوبیوں باقی رہنے والے نظریوں اور اصول کو تنقید کی نہ بچھنے والی مشل کی روشنی میں دیکھنا بے دردی نہیں ہم دردی ہے اور تنقید کا جوہر بھی کسان کھیت میں حل چلاتا ہے کیاریاں بناتا ہے بیج بوتا ہے انہیں پانی سے سیجتا ہے اور اس کا کھیت لہلہاں اٹھتا ہے اگر کسان حل نہ چلائے کھاد نہ ڈالے کیاریاں نہ بنائے اور بیجوں کو پانی سے نہ سیجھے تو پھر اس کا کھیت ہرہ بھرہ نہیں ہو سکتا یعنی کسان کو کشتکاری کی اصول سے واقفیت ہے اور ان اصول پر وہ عمل بھی کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ کھاد کب اور کس قسم کی ڈالی جائے حل کب چلائے جائے کب بیجوں کو بویا جائے کب اور کیسے انہیں پانی سے سیچا جائے کس مٹی میں کون سی چیز بوئی جائے کون موسم کس قشت کے لیے زیادہ مناسب ہے اور یہی علم اس کی کامیابی کا سبب ہے اگر ہم ان گروں سے واقف نہ ہو کر کسان بننا چاہیں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اگر ہم زمین کھوڑ کر کچھ بیج ڈال دیں اور کبھی کبھار پانی دے دیا کریں تو بہت ممکن ہے کہ کچھ بیج پھوٹ نکلیں لیکن پودے کم نکلیں گے پوری طرح پھل پھول نہ سکیں گے چھوٹے پتلے کبڑے بدنما سے ہوں گے اور اگر کوئی پودا ٹھکانے سے پھلا پھولا تو یہ اتفاقی بات ہوگی تنقید کا بھی یہی حال ہے اصول تنقید سے عدم واقفیت میں فنپاروں کا تجزیہ کرنا ان کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا ان کے حسن صورت کو سمجھنا ان کو دوسرے فنپاروں سے ملانا آرٹسٹ کے دماغ میں سمانا ناممکن ہے جو بات کہی جائے گی وہ تنقید نہ ہوگی رائے زنی ہوگی ممکن ہے کہ بعض رائے صحیح ہوں لیکن یہ اتفاقی بات ہوگی اگر آپ کشتکاری کی اصول سے واقف نہیں تو آپ کسان نہیں بن سکتے اسی طرح اگر آپ اصول تنقید سے واقف نہیں تو آپ نقاد نہیں بن سکتے اردو میں اصول تنقید کی ترتیب اور تشریح ابھی تک نہیں ہوئی ہے کلیم الدین احمد دس ستمبر انیس چون مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بھی وہ حق اندیش خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماؤند اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے یہ اقلیدس کا خیالی نقطہ ہے یا معشوق کی موہوم کمر سنم سنتے ہیں تیرے بھی کمر ہے کہاں ہے کس طرف کو ہے کدھر ہے تنقید اور عدب میں ناگزیر ربط ہے تنقید عدب کی پیروی کرتی ہے عدب سے الگ ہو کر یہ سانس نہیں لے سکتی جس زبان میں عدب نہ ہو یا اس کا میار بہت پست ہو تو اس زبان میں تنقید پھل پھول نہیں سکتی عدب پہلے وجود میں آتا ہے پھر نقاد عدبی کارناموں سے اصول فن اخص کرتا ہے ایک عرصے تک اردو میں عدب اور شائری مترادف الفاظ رہے اور شائری کا سرتاج غزل بنی رہی غزل کی پراغندگی سے دنیا واقف ہے اسی ناگزیر سنفی نقص کی وجہ سے اصول فن کی ترتیب نہ ہو سکی مطمئنظر کی بلندی کے ساتھ اس کمی کا بھی احساس ہونے لگا لیکن پراغندگی تخیل گویا فطرت ثانی بن گئی تھی اس لئے کچھ کام نہیں ہو سکا کسی نقاد نے بھی بنیادی اصول کی طرف توجہ نہ کی گویا یہ ایک قسم کا گناہ تھا جس سے بچے رہنے میں نجات تھی یہ کہنے کی شاید ضرورت نہیں کہ تنقید ایک فن ہے لیکن کسی نے بھولے سے بھی اس فن سے جانکاری حاصل نہیں کی عدب دل بہلانی کا ذریعہ تھا تنقید بھی گپ لغو لایانی بکواس بنی رہی تنقید کی ماہیت کیا ہے اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے اس کے فنی اصول کیا ہیں ان سوالوں کو کسی نے اٹھایا بھی نہیں حل کرنا تو اور بات ہے اگر کبھی غلطی سے اس طرف دھیان گیا تو کسی دوسری مشرقی یا مغربی زبان سے کچھ مانگی ہوئی باتیں لے لیں اسی طرح کی مانگی ہوئی باتیں عدب کی ماہیت عدب اور زندگی کے تعلق شائری کی اہمیت سے مطالق بھی ملتی ہیں لیکن یہ کافی نہیں یہ مانگی ہوئی باتیں مانگے ہوئے خیالات اور نظریہ ستھی قسم کے ہوتے اور ستھی طرح سے لیے جاتے ہیں ان کے مفہوم کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ملتی پھر اس کے صحیح مفہوم کا بیان کیسے ممکن ہو سکتا ہے رہی یہ استعداد کی ان نظریوں کو آزادی فکر کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ استعداد نایاب ہے بنیادی اصول سے بے خبری بے اتنائی جوزیات کے بیان میں ناکامیابی کا پیش خیمہ ہے اچھے بلند اور صحیح میار سے بے خبری عالی تنقیدی کارناموں کے نہ پائے جانے کی ذمہ دار ہے اردو تنقید کا حال کچھ مشاعروں جیسا ہے مشاعروں میں شیروں کی شیریت یا عدم شیریت کی بنا پر تعریف یا مذہمت نہیں ہوتی تعریف اور مذہمت دونوں کا سبب غیر متعلق ہوتا ہے یہی حال تنقید کا بھی ہے اگر تحسین پر آئے تو جتنے تعریفی کلمات مفت میں ملے بے دریگ لڑھا دیئے گئے اگر مذہمت کی ٹھانی تو بیجا اعتراض بسا اوقات فہش گالیوں کے دریاں بہنے لگتے ہیں اور اسی کو تنقید سمجھا جاتا ہے کوئی لکھنے والے کے مقصد کو سمجھنے کی تکلیف گوارہ نہیں کرتا یہ نہیں دیکھتا کہ وہ اپنے مقصد کی حصول میں کہاں تک کامیاب ہوا اور یہ بھی نہیں بتاتا کہ اس کے کارنامے کی قدر و قیمت کیا ہے یعنی جو چیزیں اصل تنقید ہیں ان کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا سبحان اللہ ایک طرف تو استغفراللہ دوسری جانب بس یہی اردو تنقید کی بسات ہے آزاد آب حیات میں کیسے شاندار لفظوں میں ذوق کا ذکر کرتے ہیں جب وہ صاحب کمال عالم ارواح سے کشور اسام کی طرف چلا تو فصاحت کے فرشتوں نے باغ قدس کے پھولوں کا تاج سجایا جن کی خوشبو شہرت عام بن کر جہان میں پھیلی اور رنگ نے بقائے دوام سے آنکھوں کو تراوت بکشی وہ تاج سر پر رکھا گیا تو آب حیات اس پر شبنم ہو کر برسا کے شادابی کو کملاہٹ کا اثر نہ پہنچے ملک شہرائی کا سکہ اس کے نام سے موضوع ہوا اور اس کے طغرائے شاہی میں یہ نقش ہوا کہ اس پر نظم اردو کا خاتمہ ہو گیا اس تعریف اور صحیح تنقید میں مشرقین کا فرق ہے آزاد نے حق شاگردی ادا کیا ہے اور بس ان تعریفی جملوں کو ذوق کی شاعری سے کوئی مناسبت نہیں یہ چمکتے ہوئے الفاظ حقیقت سے خالی ہیں اگر ذوق آزاد کے استاد نہ ہوتے تو پھر یہ مرسا تاج ان کے سر پر نہ رکھا جاتا اگر ذوق اس تاج کے مستحق ہوتے تو بھی یہ رنگین اور مرسا اور چمکیلہ بیان تنقید کی زبان سے بہت پرے ہیں آج کل یہ رنگین مرسا اور چمکیلی زبان تو میسر نہیں لیکن اپنے اپنے ہموطنوں اپنے اپنے دائرے کے ممبروں کی مبالغہ آمیز تعریف ہوتی ہے اس میں جانبداری سے کام لیا جاتا ہے